اسلام علیکم امیل کرتے ہیں کہ آپ سب پھر پیرے سے ہوں گے انشاءاللہ بھائیوں نے کافی کمنٹس کیے تھے کہ ہمیں نائٹ ڈریس کے بارے میں بتائیں تو نائٹ ڈریس کو یہاں پہ جلابیا کہتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ کو بہتر سے بہتر طریقہ بھی بتائیں اور آسان جو طریقہ وہ بھی بتائیں جلابیا کے بارے میں اور نائٹ ڈریس کے بارے میں کیسے بنتی ہے ہم آپ کو بتائیں جو آپ کندورہ ہوتا ہے اس سے یہ نائٹ ڈریس ہوتی ہے وہ تو کھلی ہوتی ہے آپ کو بھی پتائیں کیونکہ کھلا ہی اس کی میں ساتھ دو رہے بھائی سے تو نائٹ ڈریس کی چھبیس ہوگی کیونکہ کھلا ڈلا ہوتا ہے گپڑا کیونکہ سونے میں بلکل کمفیڈبل ہو اور آرام سے بندہ سو سکتے ہیں نائٹ ڈریس کہتے ہیں اسی وجہ سے مزید جو بات ہم آپ سے ویڈیو میں کرتے چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلے ہم نے اس کا بین جو مارکنگ کر دیا ہے سب سے پہلے بین آپ نے کہا یہی طریقہ ہے مثال طرح آپ کا سولہ انچ بین ہے پونے سولہ تو آپ یہاں پہ سولہ انچ پہ نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ہاف بین ہے یہ تو آپ کو سوہ سولہ ہی کٹنا ہے پونے سولہ ہے تو سولہ انچ پہ آپ کو کٹنگ کرنے دینا ہے میرے کو سَّ موسیقی ہم کٹ коман plaster کو پہ ポٹね کٹ tuv کٹ ملتا ہے ملتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں تو یہ جلابیا کندورا ہوتا ہے نائٹ ڈریس تو اس کے بعد جو ہوتے ہیں محاف ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں بازو فول کرتے ہیں اس کے بھی ویسے ہی بازو فول کر دیں گے اور یہ بھی اس کی کھلائی جو ہے بازو کی یہ وہ بھی تقریبا سوائنچ ہونی چاہیے یعنی ویسے کوئیتی میں آتا ہے چار انچ کا آتا ہے یہ بنتی ہے اتنا تو اس میں سوائنچ کا آنے گا اور عربی کا ایسے بازو بنتا ہے تو اس پہ یہاں پہ تین سلائی سینٹر میں دو اور اوپر ایک ہوتی ہے تو اس پہ صرف و صرف ایک سلائی لگے گی یہ والی یہ جلابیا کندورا ہمارے پاس آیا ہے مگر یہ ہمارے پاس آیا ہے کوئیتی اسٹائل میں مطلب اس کی پٹی وغیرہ بین وغیرہ یا فرنٹ پاکٹ بھی لگے گا تو وہ کوئیتی اسٹائل میں لگے گا اگر ہمارے پاس جلابیا جسے جلابیا کی ڈیزائن ہوتی ہے یا گلے کی نک کی ڈیزائن ہوتی ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور کچھ الگ طریقے سے ہوتی ہے اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں بیک پرنٹ جو ہے وہ ایک ہی ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ یہ بیک پرنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اسٹیٹ ہوتا ہے سیدھائی ہوتا ہے سب سے پہلے آپ پاکٹ کا نشان لگائیں گے اس کی لمبہ ہی ہے اٹھاونٹ تو آپ یہاں ساتھ پہ لگا دیں اور یہاں پہ آپ آٹھ ہنچ کر دیں یا پونی آٹھ کر سکتے ہیں پہلے سیدھا کر دیں گے اور سینٹر کر دیں گے پٹی کو اچھی طرح سے بٹھا لیں گے پٹی کا یعنی کہ ہم نے کندورے کا سینٹر کر دیا ابھی ہم پرنٹ پاکٹ کا نشان لگائیں گے اور یہ پرنٹ پاکٹ کا ہم پونے آٹھ کے نشان لگائیں گے پٹی ساڑھے پندرہ پہ ہم اس کا نشان لگا دیں گے پہلے اس کے بعد دو سوٹ پیچھے جسے ہم آم کندورے کی پٹی کٹنگ کرتے ہیں پرنٹ پٹی کی سائٹ دو سوٹ چور کے اور اس کا جو دبا کا کپڑا ہے وہ اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے کیونکہ یہ کندورے کا سینٹر ہے اور سارے کندورے کی مین کے میجرمنٹیسی کے اوپر دیکھیں گے پٹی سینٹر میں لگے گی تو زیادہ سے زیادہ کندورہ فمیشن لگائیں گے تو سب سے پہلے جو ہم بنایں گے پرنٹ پٹی ویسے پرنٹ پٹی کا آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا ہے مگر پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں سے آپ کو کم سے کم رکھنا ہے ساڑھے چار چار انچ رکھنا ہے پھر اس کو ڈبل کر دینا ہے پھر بھی ہم ایک بار چیک کریں گے پٹی ہمیں ڈیڈینچ لانے گے اگر ڈیڈینچ سے دبا ہمارا کم ہو گیا تو پٹی جو خراب ہو جائے گی ہمارا مین جزائے ہو جائے گی دوسری پٹی بھرانے پڑے گی تو ہم نے اس کو چیک کر لیا اور اس کو ساڑھے انیس پہ رکھ کے لمبائی اور اوپر جو ساڑھے ساتھ پہ رکھ کے ہم نے کٹنگ کر دیا پھر بھی ہم لاپیں گے تو یہ ساڑھے چھے ہے لیکن اس پٹی ہمارے آرام سے نکل سکتی ہے ابھی جو ہم اس کے اوپر لگائیں گے وہ بینڈ لگائیں گے اس کے اوپر سب سے پہلے جو کپڑا شیلنگ کرنا لازم ہوتا ہے تو آپ کپڑا شیلنگ کر لیا کریں بینڈ جیسے عام طور پر چپکاتے ہیں بینڈ جیسے ہی چپکائیں گے بینڈ جیسے ہی چپکائیں گے بینڈ جو آپ دبا لینا چاہتے ہیں تو آپ دبا چھوڑ کے بینڈ اور بینڈ کے پیس والا اور نیچے ازتر والا پیس جو ہم دونوں کٹنگ کر لیں گے ایک ساتھ بیاد رہے کہ یہ بینڈ جو کھلنا نہیں چاہیے بیاد رہے کہ کوشش بھی کریں کہ بینڈ جو ہے اچھی طرح سے چپک جائے فیوزنگ ہو جائے کہیں سے کھلا ہونا ہو تو ابھی ہم جو ہے فرنٹ پاکٹ کے جو ہے پیس نکالیں گے کھلائی میں سات آٹھ انچ بہت ہے اور لمبائی میں کم سے کم آپ نو انچ رکھیں اور یہ جو ہے تو یہ اس پہ آپ سوہ انچ چین کے فولڈ کریں پہلے اس کے بعد پھر سوہ انچ فولڈنگ کر دیں ابھی ہم کندورے کے سائٹ پاکٹ کٹنگ کریں گے اس کے ہمارے پاس دو پیسیں انجلابیا کے ایک ہی میجرمنٹ کے تو ہم نے پہلے ایک پیس بچھا دیا پر دوسرا جو پیس ہے وہ بھی اس کے اوپر بچھا دیں گے اچھے سے سیٹنگ کر کے بٹھا کے اس کے بعد آپ پیٹرن جو ہے جو بھی آپ کا سائز ہے تو یہ ہمارے پاس آٹھ انچ کا پیٹرن ہے آٹھ انچ کھولائی ہوتی ہے آٹھ انچ تھیلی اور آٹھ انچ جو ہے اوپر ہوتا ہے میرا اب اس کا تو یعنی کہ چوبیس انچ ٹوٹل پاکٹ ہے یہ ہمارا لنبائی ٹوٹل پاکٹ کی تو ہم اس کو اچھی طرح سے بٹھا کے اور کٹنگ کر لیں گے اور اس پاکٹ کو بھی تھوڑا ہم چھوڑا رکھیں گے پیٹرن ہمارا جو ہے تو آٹھ انچ کا ہے ہم نے دونوں سائیڈوں سے آدھ آدھ انچ یعنی کہ اس کو بڑھا دیا یعنی کہ یہ پاکٹ ہمارا نو انچ کٹنگ ہوگا اس کی کھلائی بھی بڑھئی ہے ہے ہم 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 ہر ہم ہم سب سے پہلے ہم سائیڈ پاکٹ اٹھاتے ہیں اور ان کو فولڈنگ کر دیتے ہیں سائیڈ پاکٹ کو جو ہے آپ کو ایک سوٹ پہ سلائی لگا دینا ہے یہ واقعی دوسرا جو پاکٹ ہے اس کو بھی آپ اوپر سے آدھائن چھوڑ کے ایک سوٹ پہ سلائی لگا دیں گے پھر آپ پاکٹ کو جو ہے سیدھا کر کے یہاں پہ دو سوٹ پہ سلائی لگائیں گے تاکہ جو آپ نے ایک سوٹ اندر کا دبا لیا وہ اس دو سوٹ کے اندر چلا جائے اور اندر سے داگے نظر نہ آئے پاکٹ نے ایک سوٹ کہیں گے پاکٹ ہے پر آپ کیział غلط جب ہم آپ کو دکھا رہے چلیں یہ اندر کی سائٹ سے بھی دلکل ڈال گئی نہیں ہے باہر کی سائٹ سے بھی اسی وجہ سے ہمیں پیرے ایک سوپیو سلائے لگائی اس کے بعد سیدھا کرتے دو سوپیو سلائے لگائی یہ ہے پرنٹ پٹی تو ہم اس کو ایک کچھ سلائے لگا دیں گے پاکٹ کو بھی کچھا کر دیں گے اوپر اسے اور یہ ہی ہمارے بازو یعنی آپ جو نائٹی کندورہ ہوتا ہے اس کے بازو کی لمبائی تقریباً دس سے گیارہ انچ ہوتی ہے وہ لمبائی کے حساب ہوتی ہے کہ کندورے کی کیا لمبائی اس کے حساب سے ہم اس کے بازو جو کٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اٹھا من لمبائی ہے تو اس کو گیارہ انچ میں پیار رکھنا ہے ہدا انچ اوپر چھوڑ کے گیارہ انچ ہمیں یعنی کہ بازو کی لمبائی پیار چاہیے اس کو بس سمپل طریقے سے آپ ایک ہی سلائے لگا دیں گے چیاسے ہدا 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 بین جو ہے ہم جس ترتیب سے عام بین کو اس لائے لگاتے ہیں اندر کی اس کو بھی اس لائے لگائیں گے اور ایک چیز آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ جو بین ہے بین کے اسطر سے ہمیں یہ دبا کا کپڑا چھوڑا ہے تقریباً تین سوٹ سے چار سوٹ اس اوپر والے کپڑے سے ہم دو سوٹ یا تین سوٹ ہے یہ نیچے اور آس ترجے وہ ایکسٹرا ہمیں چھوڑ دیا ہے ہم 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 تیرہ لگانے کا سیم ترتیب ہے جیسے ہم عام کندورے میں کوئیتی میں لگاتے ہیں بس یہ آپ سینٹر کر کے یہاں والا کٹ سائیڈوں سے جتنا بڑھتا ہے تو آپ بڑھا دیں گے یعنی جو اندر کے سائیڈ ہے آپ اس کو کچھ سائی لگا رہے ہیں تیرے پر اس سلائی سے ایک تو فائدہ یہ ہے کہ تیرے کی مضبوطی رہتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس کے سلائی سے سارے کے اندر کے ساتھ کونسی ہے ہنگی کلتی ہم سے نہیں ہوگی کندی جوڑ دے ٹائم چلتا ہے جس کندورے میں چین ہے تو آپ اس کو اگر بٹن پٹی اس کی بناتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کندور کے کام کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر بٹن پٹی کے آپ لگا سکتے ہیں اس کو چین یاد رہے کہ یہ جو دو سو تم میں چھوڑا تھا اسی وجہ سے چھوڑا تھا تاکہ یہاں سے کچھا نہ نظر آئے اور یہ اسی کے چین کے اندر دھو جائے اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو چین لگا رہے ہیں یہ بلکل کندورے کے سینٹر پر رہے ہیں اور یہ جو دو سوٹ کی سلائی ہم واقشی لے کے جائیں یہ دو سوٹ کی سلائی جو ہم نے لگائی وہ اسی وجہ سے لگائی تاکہ ہم نے جو دو سوٹ ایکسٹرا کچھا کا پڑا چھوڑا تھا اس میں چین کے اندر گائب ہو جائے اور اندر گیا مرا کرکل اگر آپ کو پہلے بھی ہم نے سمجھا ہوا ہے مگر پھر بھی ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ اس میں جو نم ہے سلائی کے وہ نکالیں گے اچھی طرح سے شیلنگ کر لیں گے اس کپڑے کو یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اندر والی سائیڈ ہے یہ کپڑا کچھا یہ ظاہر ہے کچھا نیچے کی طرف ہے یعنی یہ پھلے نے یہ سیدھی سائیڈ ہے تو سیدھی سائیڈ آپ جو اس پہ نشان لگیں گے تین انچ پہ تو آپ اس کو فولڈنگ کرتے جانا اور پیچھے سے پتھر رکھتے جانا ہے تاکہ یہ گھنڈا ہوتے جائے اور پٹی جو اپنی جگہ پہ بیٹھتی جائے یہ ڈیڈ انچ کی پٹی ہماری پیار ہو گئی ابھی اس کی ہم ڈبل پٹی جسے کہتے ہیں وہ بنائیں گے تو ڈبل پٹی یعنی ہم ڈیڈ سوٹ دو سوٹ جو ہے اس پٹی سے پیچھے رکھیں گے اس طرف رکھیں گے بس یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے تو میں اس کو فولڈنگ کر دیں گے نیچے کی طرف سے ایکسٹر کپڑا کٹنگ کر لیں گے بس آدھائیں جو اس کے اندر دینا ہے ہمیں اب اس کو ہم تقریباً دو انچ پر کٹ لگا لیں گے اس کے بعد کسی بھی ایک سائٹ سے پکڑ کے جو آپ کو آسان لگتی ہے اس کی نوک بنا لیں گے پہلے ایک سائٹ سے پریس لگا کے اچھی طرح سے بٹھا لیں گے پھر آپ دوسری سائٹ سے پکڑیں گے اور بالکل نوک بنائیں گے جہاں پہ آپ کو لگے کہ نوک سی دیئے تو آپ وہاں پہ رکھ کے پریس لگا سکتے ہیں ایکسٹر کے پریس کا بھی آپ کٹنگ کر لیں گے یہ بھی آپ نوک دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فرنٹ پاکٹ پہ ہمارے پاس پیٹرن بناوا ہے فرنٹ پاکٹ کا عام طور پر جو لگتا ہے وہ پانچ بائے ساڑھے پانچ ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس عامی ہے پانچ بائے ساڑھے پانچ ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے بٹھا کے پولڈنگ کچھ اس ترتیب سے کرنا ہے پہلے آپ ایک سائٹ سے اچھی طرح سے فولڈنگ کر لیں پھر آپ کو جہاں پہ آسان لگے وہاں پہ پاکٹ کو گھما کے آپ بٹھا کے پیس کو پھر آپ فولڈنگ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا پاکٹ پرنٹ پاکٹ ابھی بین کو ہم پلٹی کس ترتیب سے کریں گے ترتیب تو سیمی ہے وہاں پھر بھی آپ کو نئے الفاظوں میں سمجھاتے چلتے ہیں پہلے آپ کو اس اسٹر کو اچھی طرح سے بٹھانا ہے جو نیچے اسٹر ہے بین کا اور یہ یاد رہی ہے یہ آپ کی بین کی نوک ہے تو یہ جاتھ اسٹر کا کپڑا ہے نیچے والا وہ آپ کو اس جگہ سے دو سوٹ کی راز کر کے فولڈنگ کرنا ہے یعنی کہ اس طرف یعنی یہ ہمارا اسٹر ہو گیا ہے نیچے والا بکرم والا اور یہ جو اوپر والا ہے ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر دیا دو سوٹ یعنی یہاں پہ آ گیا ہمارا یہ فولڈ ابھی ہم اس کو فولڈنگ کریں گے بکرم کے اوپر یعنی ہم نے اس کو بکرم کے اوپر سیدھی سائٹ پر فولڈنگ کر دیا اس کے پاس یہ جو نیچے الاسٹر کا کپڑا تھا دبا تھا وہ ہم نے اس کے بین کے نیچے لے دیا آپ فنگر سے آرام سے کر سکتے ہیں اندر کپڑا نہیں تو آپ نیڈل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی پن کا بھی اور یہ جو تھا کپڑا ہم اس کو سیدھا کر دیں گے بین والا سیدھی سائٹ والا بکرم کی سائٹ والا کچھ اس طرح ٹیپ سے ہم نے یہ رہا یعنی اسٹر والا سائٹ اور یہ رہا بکرم والی سائٹ تیرے کے باب سے ہم ترتیب سے پلٹی کر سکتے ہیں پل اندر کے سائر سے پریس لگا کے نم نکال دے سلائی میں سے اس کے پر اتاب سیدھی سائٹ کر کے آپ اس ترتیب سے پریس لگا سکتے ہیں اگر آپ کھیچ کے سلائی یعنی کہ پریس لگائیں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ جو سلائی ہے پنیشنگ دے گی اور پیننے کے ٹائم اس جگہ پہ تند ہو پہ نم نہیں ہوگی بلکل صاف ہو رہے گی اور یہ جو ہم دبا کٹنگ کر رہے ہیں یہ سیدھی سائیڈ ہے پرنٹ کی یعنی کہ تیرے کی جو سیدھی سائیڈ ہوتی ہے اس سائیڈ ہم یہ ایک سو جو ہے نا کٹنگ کر لیتے ہیں تیرے کا تاکہ یہ جو کندی ہے اچھی طرح سے بیٹھیں سب سے پہلے آپ پرنٹ پٹی اٹھائیں گے اور یہ سائیڈ جا آپ پرنٹ پٹی کر رکھیں گے اس کے بعد آپ نے پرنٹ اٹھایا اور یہ جو ہے اندر کی سائیڈ ہے یہ ہوئی اس طرح دیب سے رکھا پٹی ہے دو سوک کی ہے نہیں کہ آپ نے سینٹر پر جائے کر رکھا اس طرح اور یہاں سے آپ پٹی کو ابھی پھر یہاں سے آپ نے پیچھے سے دو سوک پر ایک سوٹ پکڑ دیں گے اوپر سے ہم نے ایک سوٹ اسی لیے کیا کیونکہ ہم نے اس میں بٹن پٹی نہیں لگائی ہے اور ہم جب ہاف بٹھائیں گے تو ہمارا بین بلکل مل کے بیٹھے گا اسی وجہ سے اگر بٹن پٹی ہوتی ہمارے پاس ہم لگاتے ہیں یا بنا کے لگاتے ہیں تو ہم اس کو بھی اوپر سے بھی دو سوک دے دیتے ہیں اور بلکل اسٹیٹ کر کے لگاتے ہیں اور یہ کپڑا ہم نے اچھی طرح سے اس کو پہلے بٹھا کے اندر کی طرف جہاں پہ آپ کا یہ نشان ہے ڈیڈینج کی پٹی کا آپ کو اس سے اندر سے لگانی ہے آدھا سوزے اندر سے لگانی ہے نشان پہ اگر آپ کو بتا سے چلے اگر آپ نے آدھا سوک اندر سے لگائی تو یہ دیکھیں آپ کی پٹی بلکل آرام سے بیٹھت ہے اگر آپ نشان کو اوپر سلائی لگاتے تو آپ کی پٹی ایسے رہتی ایسے بلکل نہیں بیٹھتی یعنی آپ نے اندر کی طرف سلائی لگائی تو آپ کی پٹی بلکل بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس کو بس سینٹر کر کے سلائی لگاتے ہیں موسیقی اور آپ کو بتا سے چلیں پٹی باکٹ جو بھی آپ لگا رہے ہو کوشش کرو کہ یہ جو کندورے کی لائننگ ہے تو لائننگ یہ جو ملنی چاہیے اگر نہیں بھی ملتی تو ابھی چلتا ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر آپ لائننگ ملا ہوگے تو وہ زیادہ بہتر ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے لائننگ ملانے کے انیس بیس ہو گیا ہے مگر پھر بھی اتنا برا نہیں ہے کیونکہ ہمارے شاپ پہ لازمی نہیں ہے کہ لائننگ ملائی جائے مگر کہیں کہیں پہ لازمی ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں ملاہنی ہی پڑتی ہے لائننگ تو سکی بھی ہم جہاں پہ لائننگ مل رہی ہے پہ لائننگ ملی ہوتا ہے پہ کچھ بہتر چancia سے вспتے لائیں مل ای پہ لازمیں مل ای پہتر کار رہ کام بھی بھی لائننگ موسیقی موسیقی یہ ہمارا سپر جائے اور یہ لائٹر ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں جو داگے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ جل جائیں گے تو داگر کھلے گا نہیں اس پاس آپ کو کندی تو پیچھلی ویڈیو میں بھی سمجھا ہوئے ہیں مگر اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیلات سے سمجھاتے ہیں کہ کندی سے جوڑنی چاہیے یہ بھی آپ سینٹر دیکھ رہے ہیں آپ فرنٹ پٹی رکھیں یہاں پر اس سے دوسر جو ہے پیچھے رکھیں اور اس سائٹ پر آپ کا جہاں پر جتنا فرنٹ کا جو ہے ایکسٹرا نکل رائے کپڑا آپ نکال دیں آپ نشان لگا دیں اور آپ کو بیک سائٹ بتا دے چلیں کہ یہ دوسر ہمیں یہ چھوڑا اور اس میں ہمیں بٹن پٹی بھی نہیں لگائی ہے تو تین سو کو بھی چھوڑیں گے دوسر اور تین سو چین کے کم سے کم ہم پون آنچ جو ہے اس سینٹر سے یہ جو سینٹر ہے ہم اسے چین جو ہے پون آنچ سے باہر کی طرف جانے کی کم بھی چھوڑیں گے پون آنچ کیا تو جتنا اس طرف سے یعنی کہ ہمارا دوسر بڑا دبا اتنا دبا اس طرف سے بھی بڑا دو دوسر اور انشاءاللہ ہماری کندی جو ہے بالکل پینیشنگ سے بیٹھے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمیں نشان لگایا اور یہ جو تیر آئے ہمیں اس نشان کے اوپر رکھیں سینٹر سے جو ہمیں اس طرف بھی نشان لگایا تھا اور یہ تیر آئے ہمیں دوسر پیچے رکھیں اس طرف سے آپ نے اس کو جائن کر لیا یعنی کہ بیگ پرنٹ کو ملا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں مسائçe اور جوھر میں то تھاسگی اور اس طرف سے آپ دیکھیں اس طرف سے کھتے ہیں قون اس طرف سے دیکھے ہیں موسیقی 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 اور اس کا دہن ہے ہمارے کا سولہ انگیز سولہ انگیز ہم یہاں پہ رکھتے ہیں ہم یہاں پہ آج پہ رکھتے ہیں ہم یہاں پہ رکھتے ہیں پٹی کو ڈکے جائیں گے اس کو ایسے نشان لگا دیں اور یہ راؤنٹ اپنے حساب سے دیں گے جاناں پہ آپ کا سکے لے انیس بیس کر دیا ہے تو اس کو آپ اٹھا کے آپ اپنے حساب سے اس کو راؤن دیں گے اس طرطیب سے ہم نے راؤن دیا یہ ہاپ ہے تو ہم سمسے پلے پٹی کو چیک کریں گے چین کو چین دونوں طرف سے برابر ہے کم زیادہ ہے بٹن پٹی والی سائٹ چین دے ایک سوپ زیادہ ہے ہم اس کو برابر کر دی اس کے بعد پٹی کے سینٹر پہ ہم نے دو پٹی کا کٹ لگا ہم نے ہاپ بنائیں گے ہاپ کا کٹ لگا دیا تھا ہم نے اس کو اس کر دیتے اور یہ جو دا کے نکل پہ ان کو جلا دے گا پین کو سلائی لگا دیتے ہیں اور یہ ہمارا بن گیا ہاپ پٹی تھا اس کے بعد آپ چیک کریں گے کہ آپ نے جو حالا چھانٹا ہے وہ برابر ہے ہمیں وہ پورا ہے ہمارا فکس ہے پٹی کی سائٹ رکھی اور جہاں تک ہم نے ہاپ بنایا ہے اس سے آدھا سوٹ پیچھے کر کے ابھی ہم اس کو بالکل نرم ہاتھ سے بین چڑھائیں گے کیونکہ حالا ہم سے آدھا انجوئے بڑھا ہو گیا ہے ہم میرے ہم میں ہم ہم سینٹر کے پھر آپ چیک کریں گے کہ آپ کا پورا رائے یا ابھی بھی کم ہے تو آپ اس کو اور تھوڑا نرم آتے چڑھائیں گے اتنا بھی نرم آت سے نہیں چلانا تاکہ یہاں پہ نم آجے انشاءاللہ فنشن سے بیٹھے گا میچے والا جو دبا آئے آپ اس کو بین کے نیچے دیکھیں احتیاط سے اس کو بلکل بین کے جڑ میں سلائی لگا دینی ہے اور یاد رہے کہ جب آپ بین کے جڑ میں سلائی لگائیں گے جو آپ کی سلائی لگائی ہے اس کے اوپر ہی سلائی لگائیں گے تاکہ بین کے اوپر بھی سلائی نہ چڑھیں اور نیچے کپڑے پہ بھی سلائی نہ جائے تب ہی جا کے آپ کا بین مکفی بیٹھے گا مکفی کہتے ہیں گنگ سلائی کو گائب مکفی ہیں کے گائب ہم موسیقی 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 ویسے ہم لگا دیں گے اس کی سائیڈنگ یہ کٹ کا نشان لگا ہوا ہے یہ فرنٹ کا ہے موسیقی 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 اس پر کٹکا نشان نہیں لگا ہوا پھر اس پر دے کم رکھتے سلائے لگائیں لگا ہوا شمی شمی دے دو کتنی دیر فیرویٹ کر رہے ہو موسیقی 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 یہ جو دبا ہے آپ فرنٹ پہ گرائیں گے اور اس کے بعد آپ کا اندازہ ہے کہ پاکٹ سینٹر میں آرہا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ سینٹر پہ نشان لگا سکتے ہو پاکٹ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو پاکٹ سینٹر پہ ہے یا ایک سائٹ بھی جارا ہے موسیقی 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 ہمارے پاکٹ کھولنے کا ایسا ہم اس کو سیلٹر مکچی سلائی لگا دیں گے پھر ہم یہ پاکٹ جتنا کھولیں گے پھونے آٹھ انچ وہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور نیچے باٹن تک لے کے جائیں گے ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 ابھی بس اس کو اغرلہ کرنا ہے اور پریسنگ کرنا ہے موسیقی یہ ہوا ہمارا کندورا مکمل جلابیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلابیا کوئیتی اسٹائل میں ہے